میں تیسے دن بڑا بلکہ دس منٹ پہ کنگیاں ماری ہیں ٹھیک ہیں اسنجاں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نیکے والے بطن کو دھوتا ہے اگر احرام کی حالت میں پسینہ آ جائے اسی احرام کی چادر سے وہ موں صاف کرتا ہے کوئی حرج نہیں اگر مدلفہ میں کنگیاں چنتے ہوئے ایک کانٹہ ہاتھ میں لگ گیا خون نکلایا کوئی بات نہیں اگر میں نے ہینڈ واش استعمال کیا دو چاری حال خیرات کر لیں احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبوہ حسابن سے آدھو ہے صدقہ کر دیں میری بیوی نے حل کراتے ہوئے ایک طرف کی لٹ کاٹی نے اس کو دوبارہ بات پیشے لے کے آپ کار دیں وہ کارٹی تھی نہیں اس لیے بچ گئی دم سے توافل ویدہ جب جانا ہو اس دن کرنا ہے باہر آج جس دن آپ نے جانا ہے مدینہ جانا ہے واپس جانا ہے اس دن کرنا ہے عمرے کے لیے طاعت جا رہے ہیں تو کوئی توافل ویدہ نہیں سرم اڑھانے کے وقت خوشبوہ والا صحابن نے استعمال کیا صدقہ کر دیں بہر حال میں نے پورٹل لگایا بدن پر اسے خوشبوہ ہوتی ہے دم دے دیں میں نے پہلے دن شیطان کو ساتھ کنگیاں ماریں لیکن مجھے لگا کہ صحیح نہیں ماریں ساتھ اور مار دیں کوئی بات نہیں گیارہ کو جمرات کو جمرات کو کنگیاں ماریں توافل دیانت کے لیے پہتر آئے بڑی عورتیں نہیں توافلات کو کیا صحیح حج کفی دیر ہو گئی ہم نہیں گئے صبح حرم میں سو گئے کوئی حج نہیں احرام کی حالت میں حل کروانے سے پہلے سر پہ دو دفعہ احرام کا کپڑا پڑ گیا کوئی بات نہیں والد نے حل کروانے سے پہلے سگر پی رہے تھے بتانے میں چھوڑ دی اللہ ہدایت دے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اگر قربانی یہاں جمع کروائی کسی کو خدا نہ خاصتہ نہیں ہوئی تو اس پر دو دم ایک قربانی ایک دم دو پڑ گئی میں نے تواف کر رہا تھا صبح مربعہ کے دیر سے چکر میں تھا مجھے وضو جی فرائے ضرورت ہوئی میں نے جا کے ہمام سے وضو کیا پھر شروع کے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بارہ کنگریہ مارنے سے پہلے بھگدر مرکے ہی اور بھی گھبرا کے باہر نکل آئی پھر میں نے اس کی کنگریہ ماری ٹھیک ہو گیا اللہ قبول کرے ناگ میں ملی ڈالنے سے بال ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں اگر عورت کا حمل گر گیا ہے اسکاتے حمل ہوا ہے اس کے بعد اس کو خون آنا شروع ہو گیا اب اس کے لیے دس دن کی یا چالیس دن کی پابندی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہو جب بھی خون بند ہو جائے عورت باق ہو جاتی ہے وہ تو ہے چالیس دن کے اگر خون بند نہ ہو تو چالیس دن تک دیکھنا پڑے گا اگر اسکاتے عمل کے بعد یا بچے پیدا ہونے کے بعد دو یا تین دن میں خون بند ہو گیا عورت پاک ہے وہ سن کریں نواز پڑھیں تواف کریں بہرحال آپ نے چودہ کو توافی دیارت کیا ٹھیک ہو گیا حج قرآن گیا تھا توافی قدوم کر رہا تھا شک ہوا وضو ٹوٹ گیا تواف پورا کریں باہر اللہ قبول فرمائے جیدہ بلا وجہ شک میں نہ پڑھو چاچا میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے انہیں کہا ہے تو کنگریہ مارو میں نے مار دی اس کے بعد چاچا نے خود بھی کنگریہ مار دی ٹھیک ہو گیا ہم نے حج کر لیا ہے دیارت کے لیے طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے طائف میکات ہے اگر ہم نے توافی دیارت کے بعد رات مینہ نہیں گئے مکہ میں ٹھہر گئے کوئی دم نہیں انہیں کہا دواف کرتے ہوئے مجھے شک ہوا آبا خارج ہونے کارلے کے انتواف کرتا رہا اگر واقعی خارج ہوئی تھی تو دوبارہ وضو کر کے تواف دور رہا ہو شک کا کوئی علاج نہیں بارہ نماز مریو کے بعد تواف زیارت کیا ٹھیک ہو گیا کوئی دم نہیں بارہ پاکستان کے حالات پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں بلکہ تمام بلاد اسلامیہ پہ اللہ رحمت فرمائیں اس وقت عالم اسلام بہت بڑے ابترہ میں ہے امتحان میں ہے چونکہ یہود اور ہنود کی گریفت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے دعا کریں اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں الفاظ سے مزدلفہ گئے مزدلفہ کی حدود سے پہلے لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھ گئے نمازیں بھی پڑھ لیں بعد میں پتا رکھا کہ یہ مزدلفہ نہیں ہے دس منٹ کے بعد مزدلفہ آگئے کوئی دب نہیں انشاءاللہ اب غلطی سے بیٹھ گئے اگر احرام کی حالت میں تین چار گھنٹے یا دن میں دو تین گھنٹے سونے کی حالت میں پاؤں پہ چاتر آگئی کوئی بات نہیں میں نے والدہ اور بیوی کی کنکریاں ماری ہیں لیکن بعد میں انہیں خود بھی ماری ہیں ٹھیک ہو گیا بارہ اور گیارہ کی کنکریاں میں انہیں خود ماری ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا اگر کوئی آدمی مسجد آئیشہ سے گزر کیا نیت نہیں تھی تو وہ احرام ضروری نہیں ہے مسجد آئیشہ ہل ہے میکات نہیں ہے بارہ اور میں اپنی بیوی اور والدہ کو لے کے گیا سویل چیئر پہ لیکن کنکریاں مارنے میں حالات مخدوش تھے پھر میں نے ماری ٹھیک ہے اللہ قبول کرے ناشکری عورت جو ہے اس کو شکر گزار کیسے بڑھائیں اس کو پیسے دیا کہ وہ ہر مہینے تب ہی شکر کرے گی سکھا شکر کون کرتا ہے تشاب کے بعد جو قطرے گرتے ہیں بالکل کپڑے پلیٹ ہوتے ہیں حج کے بعد ہم نے بیس دن ٹھہتنا ہے افضل یہ ہے کہ تواف زیادہ کرو لیکن اگر عمرہ بھی کرو تو بنا نہیں ہے میری بیوی میرے ساتھ آج پہ آئی ہے تواف اکیلے کر دیئے تواف کیلئے تو محرم کا جانا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تم نصیب آم کی ہاتھ میں رکھو بارحال آپ کے پاس آم کی مہینے کے آمدنی پچاس سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس خارے خرچیں نکال کے بچتا کیا ہے اگر سارے خرچیں نکال کے نہیں ساتھ کی رقم بچتی ہے پھر زکاة دیں گے نہیں بچتی تو کچھ بھی نہیں خوشبو والا صاحب ان ہر کمیں استعمال کیا دو چار یار خیرات کر دیں حج کے دعاں قربانی کے لیے پیسے دیئے مشترکہ قربانی تھی مجھے فون نمبر دیا کہ نو بجے فون کر کے چیک کر لینا دس بجے میں نے فون کرتا رہا اس کا فون بند رہا پھر مجھے ایک آدمی ملا جس نے اس آدمی کو پیسے دیئے تھے اس نے کہا کہ میں نے نو بجے ہے ارام اتار دیا ہے آپ بھی ایسے کر لو بارحال اگر اس نے قربانی نہیں کی اب آپ پر دو بکری ہیں ایک وہی جو اب حاج والی تھی ایک جرمانے کی اور جس نے آپ کے لیے پیسے دیئے تھے نہیں کہ اس کو پکر کے دو بکریوں کے پیسے دو حلیقون الارض مزدلف نعم مزدلف مشار الحرام وذا قلیتم مناسککم فذکر اللہ اندل مشار الحرام پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے حلق و قصر نکو نم مجھے پتہ نہیں پشتو کا یا فارسی میں نہیں جانتا میں نے واجب ہمڑے کا تواف حجر اسود کے بجائے حتیم کی ریٹنوں سے شروع کیا حتیم کے سامنے ہی ختم کیا وہ تواف نہیں ہوا آپ دوبارہ دوہرائیں ورنہ دم پڑے گی اور ہمڑا بھی نہیں ہوگا حجر اسود کہاں ہے اب موقع پر کسی حاجی کو کہو تمہیں دکھا دے گا میرا جوہر جو ہے وہ برونی ملک رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ سے نفرت ہے برحال آپ اللہ سے دو رکعات پڑھ کے اور یا نطیف ہو یا ودود یا نطیف ہو یا ودود ایک تصویح پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ اس کو حیاء دے اگر عورتیں ہیں روکنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کریں وہ جائز ہے توافل ویدہ جب جانا ہے ابھی کون سے توافل ویدہ تھا جو آپ نے ایک دن بعد کر لیا حالت احرام میں مسواک کے لیے میں نے ایک پتہ توڑا تھا کوئی دم نہیں اگر میرے بدن پر بال ہیں احرام سے چمر جاتے ہیں کوئی بال گر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا گیانوی دل حجہ کو رات توافت یا دل سے کیا مینہ واپس گئے راستے بند تھے خالد کبری سے پہلے رک گئے کوئی بات نہیں راستے بات نہیں مینہ واپس